اگر آپ ڈینڈرف کی وجہ سے ایک پریشان ہے آپ کے سر میں بہت زیادہ ڈینڈرف ہوتا ہے کجلی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کے سر میں انفیکشن ہوا ہے یعنی فنگل انفیکشن ہوا ہے تو اس کے لیے آپ ایسا کیا یوز کر سکتے ہیں جس سے آپ کے سر کی کجلی بھی غائب ہو اور آپ کے جو انفیکشن ہے وہ بھی ختم ہو یعنی یہ انفیکشن کی وجہ کیا ہے اس انفیکشن کی وجہ کیا ہے کون سی شیمپو یوز ہو سکتی ہے اس کے لیے اور کیسے یوز ہوگی وہ سب میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا جی ہاں ناظرین اس کے لئے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی ہے میں ابراہیم ترین اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں چینل آل ویوٹی ڈوز نو چیٹنگ نو گریٹنگ آنلی لیرننگ ناظرین دراصل ہمارے پاس ایک شیمپو آتا ہے جس کا نام ہے کھوناز اس کا فارمولا کیٹو کھونازول ہے یہ ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہمارے سر میں فنگل انفیکشن ہو وہ فنگل انفیکشن کون سا ہے دیکھیں ہمارے سر میں نارمل فلورا ہوتا ہے نارمل فلورا ہمارے سر میں میلیسیزیا ہوتا ہے میلیسیزیا اس فنگس کا نام ہے جو ہمارے سر میں رہتا ہے نارملی اور وہ ہمارے سکن کے لئے کافی بینیفیشل مانا جاتا ہے اب یہ فنگل انفیکشن ہمارے سر میں کیسے ہوتا ہے دیکھیں میرے سر میں ابھی بھی ہوگا ایک فنگرس ہے جس کو ہم میلیسیزیا کہتے ہیں وہ میرے سر میں نارملی رہتا ہے اور میرے سر میں وہاں خود اپنی تعداد بڑھاتا رہتا ہے میرے سر میں جب وہ آئلز جو سیکریٹ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ وہ کھاتا ہے اور اپنا میٹابولک ویسٹ ایکسکریٹ کرتا ہے یعنی اپنا جو ویسٹ پروڈکٹ ہے وہ نکال لیتا ہے وہی ویسٹ پروڈکٹ جب یہ نکالتا ہے وہ اس ویسٹ پروڈکٹ کی وجہ سے میرے سر کے اندر ڈینڈرف بنتا ہے یعنی اس میلیسیزیا جو فنگرس ہے اس کے ویسٹ پروڈکٹ کی وجہ سے جو وہ اس کا ویسٹ پروڈکٹ میرے سر پر گرتا ہے اس کی وجہ سے میرے سکن کے جو سیل سے وہ ڈیٹ ہو کے شیڈ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈینڈرف بن گیا وہ ڈینڈرف پر نیچے جڑتا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کتنا زیادہ ڈینڈرپ بن رہا ہے سر میں سیویر خراش ہوتی ہے کجلی زیادہ ہوتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فنگل انفیکشن ہوا ہے آپ کے سر میں سیبوریہ کی کنڈیشن بھی ایسی ہی ہوتی ہے اور اگر آپ کے سر میں ایسے انفیکشنز ہوئے ہیں تو اس کے لیے بیس ٹریٹمنٹ کیٹو کونازول شیمپو ہے جس کو ہم کوناز کے نام سے جانتے ہیں اب یہ شیمپو آپ نے یوز کیسے کرنی ہے جب بھی آپ شاور لینے جائیں تو اس سے پہلے آپ نے یوز کرنی ہے دیکھیں پہلی بار اگر یہ انفیکشن ڈیاغنوز ہو کہ یہ آپ کا جو فنگل سے سر میں وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو وہ فنگل انفیکشن کہلاتا ہے نارملی اگر کم ہے تو وہ بینفیشل ہے آپ کے ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے دیکھیں اگر وہ بہت حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ انفیکشن ہوتا ہے اور اس کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے کم کرنا ہوتا ہے کم کیسے کرنا ہے کٹو کونازول شیمپو یا کوناز شیمپو آپ نے ڈیلی یوز کرنا ہے تین دن کے لیے مسلسل روزانہ صبح باہر جانے سے پہلے یعنی دوپ میں جانے سے پہلے اٹھتے ساتھ شاور لینا ہے شاور سے پہلے آپ نے سر پہ پانی ڈالنا ہے یہ شیمپو ڈالنی ہے اچھی طرح سر کو مالش کرنی ہے تاکہ وہ جھاگ بنے جب جاگ بن جائے گا نا اچھی طرح پھر آپ نے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تین سے پانچ منٹ اگر آپ کی بال سینسٹیف ہے تو تین سے پانچ منٹ اگر آپ کی بال شرونگ ہے تو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر اپنا سر اچھی طرح دھولیں پانی سے پھر اس کے بعد شاور لے کے باہر آ جائیں تو تین دن کے لیے مسلسل یہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ایک دن چھوڑ کے اور اسی طرح اگر ایکسٹریم ڈرائنس ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کوئی آئل یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کیریڈیمم آئل بھی یوز کر سکتے ہیں سر پہ ملہب وہی بادام کا آئل یا آپ آلیو آئل جو زیتون کتے لاتا ہے سر پہ یوز کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ سرسو کا تیل جس کو ہم مسترڈ آئل کہتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو خیر یہ تو برحال آئل کی بات تھی لیکن زیادہ یوز نہیں کرنا پھر سے آپ کا جو یہ انفیکشن ہے ملسیز یا یہ پھر سے زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بیسک معلومات تھی اس کے علاوہ اور بھی کچھ سائیڈ ایفیکس آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں لیکن سائیڈ ایفیکس سے گھبرانا نہیں کوئی نہیں گھبرانا اور آپ نے کچھ عرصے کے لیے یہ شمپو یوز کرنا ہے اور جیسے ہی آپ کا یہ کنڈیشن ٹریٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد فور ایسیمپل مجھے فیل ہوا کہ اب تو کوئی ڈینڈرف نہیں ہے تو آپ نے اس کا یوز ڈس کنٹینیو کرنا ہے لیکن مجھے جیسے فیل ہوا ڈینڈرف اب نہیں آرہا سر میں کجلی بھی ختم ہو گئی پھر بھی ایک ہفتے تک مسلسل یوز کرنی ہے یہ شمپو ایک دن چھوڑ کے اگلے دن ایسا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ڈس کنٹینیو کرنی ہے اس کا یوز امید کرتا ہوں آپ کو معلومات اچھی لگی ہوگی اب آپ پوچھیں گے کہ شمپو کی پرائس کتنی ہے پرائس بھیری کرتی ہے ہر وقت بڑھتی جاتی ہے اب میں پرائس بتاؤں گا اگلے بار آپ جائیں گے شاپ پہ کچھ عرصے بعد میری ویڈیو دیکھ کے شاپ کیپل کے پاس جائیں گے میڈیکل والے کے پاس وہ کہے گا بھئی یہ تو اتنے قیاب گئیں گے نہیں یہ دیکھیں ویڈیو میں تو اتنے کا بتا رہے بھئی وہ پرائس وقت کے ساتھ بھیری کر سکتے ہیں بھڑ سکتے ہیں اس لیے جو ریسنٹ پرائس چل رہا ہوگا اس کے باکس پر منشن ہوگا سو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس سے ہماری حسلا اوزائی ہوتی ہے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وزید کر سکتے ہیں اس یور فارمیسسٹ فرینڈ ابراہیم ترین